اسلام علیکم سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید آج کے پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے عید پر سیاست کی اور عید کے بعد کی سیاست کی اپنے مہمانوں کا تعرف کراتی ہوں ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہے اسمان ڈار صاحب جو وزیر آزم کے معاونے خصوصی ہیں برائے یوت افیرز اس کے علاوہ پاکستان مسلمی نواز کے سینر رہنما اور رکنے قومی اسیملی نیاز جاوید لطیف صاحب اور نبیل قبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینر رہنما آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اسمان ڈار صاحب پہلے تو آپ سے سوال میں کرنا چاہوں گی عید اب کس کے مطابق ہوگی روید حلال کمیٹی کی مطابق ہوگی یا جو فواد چودری صاحب کا کمری کیلنڈر ہے اس کے مطابق ہوگی میرا تو حیال ہے جسے عید کا چاند پہلے نظر آ گیا نہیں فواد صاحب کے تو کمری کیلنڈر میں عید کا چاند نظر آ گیا ہے نا ویسے تو پاکستانیوں کا ڈوانس عید مبارک پھر شاید پروگرام عید کے دنوں میں ہم کہہ رہے ہوں میرا حیال ہے روید حلال کمیٹی جو چلتا آ رہا ہے ایک سلسلہ اور اس کے اوپر میرا حیال ہے ہماری لیڈرشپ کا بھی سٹریٹمنٹ آ چکا ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے فواد چودری کے سپورٹ میں نہ کوئی ٹویٹ آیا ہے نہ کوئی بیان آیا ہے دیکھیں ہیں فواد جو بات کر رہے ہیں اس پہ مستقبل میں تو بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے بحث ہو سکتی ہے پارلیمنٹ میں بحث ہو سکتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا چاہیے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام پاکستانی تمام ساری قوم کی یہ حائش ہے کہ عید ایک دن ہونی چاہیے اگر ہم دیکھیں تو ہیبر پختون ہمیں عید پہلے ہونے کے چانسیز ہیں پھر پنجاب اور باقی پاکستان کے علاقے میں تو کم از کم ہمیں عید کے دن متفق ہونا چاہیے کہ پورے ملک میں عید ایک دن ہونی چاہیے اس کے لیے کوئی بھی طریقے کار طے کر لیں اگر رویت الال کمیٹی والے اس نظام کے طاعت اگر ہم ایک دن کر سکتے ہیں یہاں جیسے ایک سینٹیفک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں اگر آپ ویسٹرن ورل میں دیکھیں یعنی کہ اصولی طور پر آپ چودری صاحب کے اس قدم کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس وقت سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے دیکھیں فواد چودری صاحب کے آپ اس کو رد بھی نہیں کر سکتے دیکھیں دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے کہاں ترقی سائنس کر چکی ہے اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید انہوں نے کوئی ایسا جی غلط بات کر دی لیکن اس پہ اتفاق ہونا چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یعنی کہ اس سے یہ واضح ہے کہ کابینہ میں بھی اس پہ اتفاق نہیں اچھا گزشتہ دنوں چودری صاحب نے بھی انٹرویو بھی دیئے اس اقتلاف یہ جو وزارتوں میں جو مداخلت کی حوالے سے انہوں نے کیا کہا پھر انہوں نے اس کا جواب کیا ملہ سن لیتے ہیں بہت زیادہ لوگ ایک ہی چیز کو منیج کرنے پہ لگ گئے تھے اس میں طاہر خان صاحب آگئے یوسف بیگ مجرد صاحب آگئے اس میں جو ہے وہ انعیم الحق صاحب بھی آگئے اور اس میں وہ حرشد خان صاحب بھی آگئے تو اتنے لوگوں میں تو پھر آپ کرنے سکتے نا کچھ ظاہر ہے کہ جب ایک ہی چیز کو پانچ چھے لوگ کرنا چاہیں گے تو وہ کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جو جو بعد میں ہوتا ہے میاں جاویر لطیف صاحب کون سے ہی کہہ رہے جو فواد چودری جب وزیر اطلاع تھے مداخلت کے بارے میں اور غیر منتقب اور منتقب لوگوں کے بارے میں بار بار شکایت کرتے آئے تھے یا موجودہ مشیر اطلاع جو کہہ رہی ہیں کہ یہ کامپٹنس کا مسئلہ ہے بات یہ ہے امبر کہ کوئی پولیس افسر تھا تو اس کو کرپشن کی بنیاد پہ ہٹا دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد جو اس ڈپارٹمنٹ کے اللہ افسر تھے انہوں نے کہا اس پر کوئی نہ کوئی تو ذمہ داری لگانی چاہیے یہ پیسے گھر بیٹھا ہی کھائی جا رہا ہے تنخواہ تو اس کو سمندر کی لہنے گنے پہ لگا دیا اور وہ وہاں بھی پیسے کمانے لگ گیا تو وہ کسی نے پوچھا کہ چکر کیا ہے بھئی انہوں نے کہا جتھے بھی روکھوں کوئی نہ کوئی کام دہان دے رہنگے تو یہ کام خبروں میں رہنے کے لیے محصوب جو کر رہے ہیں اللہ ہی ان کا بھلا کرے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں روایت جو ہے اللہ ہی ان کا بھلا کرے وہ ایک روایت حلال کمیٹی بنی ہے آپ دین کے دین اس پر اس طرح عدمت پا نہیں کر سکتے آپ کو اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے آپ تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام کو بٹھائیں کوئی کمیٹی بنائیں جو بھی تجویز کریں پھر ان کی مشاورت سے فیصلہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک کہتے ہیں غیر معمولی اس وقت موقع ہے جہاں دیکھ رہے ہیں کہ حکمراء جماعت کے جو نمائندے ہیں اور اپوزیشن جماعت کے نمائندے ان میں اتفاق ہے لیکن فواد چودی صاحب نے ایک اور بات پی کی تھی وہ بھی سن لیتے ہیں جس میں انہوں نے ایک طرف سیویلین جو نمائندے ہیں ان کے بارے میں بات کی اور جو فوجی نمائندے ہیں ان کے بارے میں بات کی سنیے فوج کو اگر آپ سامنے رکھیں گے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ملک کو اس کا امیج پرابلم آتا ہے سیویلین فیسی سامنے ہو اس کا ایک اور امپیکٹ جاتا ہے اور فوج پاکستان میں بڑی طاقتور ہے کوئی شبہ ہی نہیں اس میں سب سے آرگنائز انسٹیوشن ہے اب آگے چلیے کیا فوج پاکستان کو چلا سکتی ہے آنسر ہے نو پاکستان کو سیویلین حکومت نے سیویل اداروں نے چلانا ہے فوج کو کیا کرنا چاہیے سیویل اداروں کو طاقتور کرنے کے لئے اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور اگر فوج یہ رول فیصلہ کر لے کہ انہوں نے یہ رول نہیں ادا کرنا تو کوئی پاکستان میں سیویل اداریں تگڑے نہیں ہو سکتے یہ اگر آئی ایس پی آر چاہے کہ پاکستان کا نیریٹیو انہوں نے دینا ہے تو وہ دیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک پورا سسٹم ہے طاقت ہے وہ بہتر ہیں پاکستان کی انفرمیشن منسٹری سے لیکن کیا یہ کرنا چاہیے انہیں آنسر is no پاکستان کے سیویلین حکومت کو یہ کرنا چاہیے نبیل قبول صاحب اب تو یہ بات گردش کر رہی ہے کہ فوات چودی صاحب ایسا لگتا ہے کہ ان قریب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں مسئلہ یہ نا جو پیپلز پارٹی میں رہتا ہے اور پیپلز پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے جیسے میں چھوڑ کر گیا اور پندرہ مہینے میں واپس آ گیا پیپلز پارٹی کے بغیر جس طرح مچھلی طلاب کے بغیر نہیں رہ سکتے اس طرح پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے چودری فوات کا رابطہ ہوا ہے اور چودری فوات اس وقت بہت زیادہ نالان ہے پارٹی کے طریقے کار سے اور خوش نہیں ہے یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں خاص کر چاند کے حوالے سے تو چودری فوات کو وہ چاند جو کمری چاند کی وہ بات کر رہے ہیں میں بالکل سپورٹ کروں گا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں مولیوں کا کام سیاست کرنا نہیں ہے مولیوں کا کام مفت بے گھر بیٹھ کے پیسے کم جو تنخواہ ان کو ملتی ہیں وہ لینے کا کام نہیں ہے یہ صرف رویت اللہ حلال کمیٹی والے پیسے سیلری جو ہیں ان کو ملتا ہے اسی پہ یہ چل رہے ہیں اور اسی پہ جھگڑا ہے کیونکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ رویت اللہ حلال کمیٹی ختم نہیں ہو جائے مجھے آپ ایک بات بتا ہے جو رویت اللہ حلال کمیٹی پاکستان کے اندر تین عیدے کرواتی ہے ایسی رویت اللہ کمیٹی کا کیا فائدہ یعنی اس سال تین عید ہوں گی ایک چودری فات کی عید ہوگی ایک پوپلزہی کی عید ہوگی اور ایک مفتی منیب کی عید ہوگی تین عیدے ہوں گی اس دفعہ لیکن اگر اچھا ہونا کہ اگر پانچ کو ہی جیسے کمری کیلنڈر ہے اس کے مطابق رویت حلال کمیٹی کو چاندی نظر آجائے لیکن نبیل قبول صاحب آپ نے کہا کہ فواد چودی صاحب کا رابطہ ہوا ہے کس سے رابطہ ہوا ہے کس پیپلز پارٹی کے رہنماس رابطہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے بہت ہی سینئر رہنماس ابھی میں اس کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہوں بہت ہی سینئر رہنماس اور انہوں نے یہ کہا میرا پہخام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ تک پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ تک پہنچائے جائے ٹھیک ہے نبیل قبول صاحب اکثر خبریں دیتے ہیں یہ آپ کے لئے خبر ہے یا نہیں اسمان ڈر صاحب میرا حال ہے نبیل قبول صاحب میڈیا کے لئے نیوز بنانا چاہ رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے دیکھیں پارٹیوں میں لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں ہودھ میاں جوے لطیف صاحب چند روز قبل جب ان کی لیڈرشپ نے کچھ نومینیشنز کی پارلمنٹ کے اندر اور باہر گین کے بھی تحفظات تھے یہ بھی کھل کے سامنے آگئے انہوں نے بھی نرازگی کا اظہار کیا نبیل قبول ہوت کہہ چکے ہیں میں پیپرز پارٹی سے چلا گیا لیڈرشپ کے ساتھ تحفظاتیں واپس چلے گئے جس طرح ما شاء اللہ فواج چودری نے اپنی جگہ بنائی ہے پی ٹی آئی میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی محنت کی ہے بلحصوص پینامہ جو تحریک تھی ہماری اس میں ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے اور وہ اچھے جیل ہو چکے ہیں پی ٹی آئی میں اور میں نہیں کوئی سمجھتا ہے ایسا وجہ ہو سکتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑنے کی جو تحفظات انہوں نے اپنی منسٹری کے حوالے سے کیے کہ چار پانچ لوگ تھے دیکھیں بنیادی طور پر تو وہ اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کر رہے تھے نہیں وہ اپنی منسٹری میں مداخلت کی بات کر رہے تھے مداخلت کو اس سنس میں کر رہے تھے اصل جو آثورٹی ہے وہ تو منسٹر کی ہونی چاہیے اور وہ انڈرمائن کرتے تھے انڈرکٹ کرتے تھے تو اس کانٹیکس پہ ہیر وہ بات کر رہے تھے لیکن جتنا عرصہ بھی ہو رہے چاہے وہ انفرمیشن منسٹر تھے یا پارٹی کے سپوکس پرسن کے طور پہ بھی جب ہم اپوزیشن میں تھے بڑا زبدست کام کیا انہوں نے اور میرا تو یہ حال ہے اپوزیشن والے انہیں مس کر رہے ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے کہ فواج آزری جو ہے وہ سکرین سے ہٹے ہوئے ہیں لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں جو پارٹی میں جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ دراروں کی بات کر رہے ہیں کئی اس قسم کے ہمارے پاس کلپسی موجود ہیں میں آپ کو سنانا جائے جہاں اس کا انڈیا بھی ملا ہے اور اس کا ایک حل بھی دیا گیا ہے سنیے ایمپورٹنٹ فیصلے ہو جاتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا اور اس وقت ایک نون الیکٹڈ لوگوں کی اور الیکٹڈ لوگوں کی بھی ایک آئی ووٹ سے کہ ایک سر جنگ جو ہے وہ ہے ان لوگوں کو پارٹی حوالے کر دیں جو زندگی میں ظاہر ہے کبھی جو ہے وہ کانسلر بھی نہیں رہے انفرمیشن منسٹری سے ہی میسیجنگ نہیں دے رہی تھی یہ تو ایک واضح بات تو آپ کو چینجز تو لے کے آنی ہوں پوار بے انفرمیشن منسٹری بھی رہ چکے ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے شاید وہ آج کل لاب میں کافی بیزی ہیں تو اس لئے ان کو نہیں پتا دیکھیں یہ ایشو ختم نہیں ہوا اسمان ڈار صاحب دیکھیں دیفرنس آف اپینین جو ہے وہ جمہوریت کا خسنہ چاہے وہ آپ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے شیخ رشید صاحب کی بات سکنی کہ اختلافات ہوتے لیکن جب آپ پبلک میں اس طرح سے آپ نے ہم نے ایک ایک کر کے دکھائے پبلک میں اس طرح سے بات کرے تو پھر پارٹی کا پھر کیا اس کا ایمیج کیا رہا ہے دیکھیں بھر کس پارٹی میں نہیں تھا کیا چودری نصار صاحب کے ایشوز آپ کے سامنے نہیں وہ بھی منسٹرز تھے کن منسٹرز کے ساتھ ان کا تھا کس کس منسٹرز کے نہیں تھے پی ایم ایل این کے وقت پیشلی گورمنٹ میں اور نقصان کتنا اٹھایا پی ایم ایل این نے لیکن ویڈرشپ کی کوشش ہوتی ہے عمران حان صاحب میں دیکھتا ہوں ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ لوگ آپس میں نہیں الجیں لیکن ہے میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ ڈیفرنس آف اپینین ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے یہی جمہوریت کا حسن ہے اصل بات یہ ہے جو میں پہلے کہنا چاہ رہا تھا کہ جس منسٹر کو بھی ریسپانسیبیلٹی ملی ہے اس کی اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں کیا پرفارم کر رہے ہیں اور جو ریزرویشنز تھیں فواج ہوئی صاحب کو وہ شاید یہ تھی کہ تین چار لوگ شاید ان کے ساتھ اٹیش تھے رہے تھے لوگوں کے حوالے سے ان کو ذمہ داری ملی تھی وہ الیکٹڈ تھے ماشاءاللہ آج بھی وہ فیڈل منسٹر ہیں اور اگر ان سے انفرمیشن منسٹری لی گئی ہے تو ان کو ایک دوسری منسٹری دے دی گئی ہے اور اسی طرح اگر میں از ایس پیشل اسسٹن کام کروں لیکن میرے پاس بھی سیال کوٹ سے میں نے الیکشن کنٹس کیا ایک لاکھ پندرہ ہزار لوگوں کا منڈیڈ ہے اور چند سو ووٹوں سے میں ہار گیا تو پرائیم منسٹر نے مجھے بھی رسپانسیبیلیٹی دے دی اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس میں کوئی آئینی کہہ لیے غیر قانونی یا غیر آئینی سٹیپ نہیں لیا پرائیم منسٹر نے آپ کے آئین اور قانون میں مجود ہیں وہ پانچ ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں سپیشل اسسٹنٹ رکھ سکتے ہیں اور اینڈ آف در ڈے جو چیز میٹر کرتی ہے کون کیا ڈیلیور کر رہے کون کیا ویلیو ایڈ کر رہے اور کس کی کیا پرفارمیس ہے پرفارمیس بیسٹ ری شفلنگ ہوتی رہے گی کارکرزے کی کی بات آپ نے صحیح کی لیکن یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ فوال چودری صاحب کی جو رائے ہے کہ ایک طرف منتخب لوگ ہوتے ہیں دوسری طرف غیر منتخب لوگ ہوتے ہیں اور ترجیح کس کو دی جاتی ہے اس سے آپ اگری نہیں کرتے اختلاف ہے دیکھیں ترجیح اسی کوئی دیں گے چاہے کوئی بھی حکومت ہو میں پرائیم میریسٹر عمران حان صاحب کی بات کرتا ہوں میں نے تو پہلے دن سے ہی اپنے کپتان کو دیکھا ہے کہ جو اچھا پرفارم کر رہا ہے جو بہتر کھیل رہا ہے انہوں نے اسے پورا موقع دیا ہم اپوزیشن میں بھی تھے مجھے خود میں پاکستان طریقہ انصاف سے میرا پلٹیکل کیریئر سٹارٹ ہوا لیکن اس سے زیادہ دلیل میں کیا دے سکتا ہوں کہ مجھے انہوں نے پی ایم ایل این کے ایک منجے ہوئے سیاستدان کے سامنے ٹکٹ دیا الیکشن لڑنے کے لئے پورا موقع دیا اسی طرح بہت سے ہمارے نوجوان لوگوں کو ٹکٹس ملے کہ وہ الیکشن لڑیں آگے آئے پاکستان کی پولٹیکس میں اپنا کردار ادا کریں میں کم از کم یہ بات پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ امران حان صاحب جیسا لیڈر میں نے پی ایم ایل این کی بھی لیڈرشپ دیکھی ہے جو گھر سے باہر کوئی چیز ہی نہیں جانے دیتے اسی طرح پپس پارٹی کو آپ دیکھ لیں واحد لیڈر ہے امران حان جو نائن سیکیور ہے کسی سے اور وہ کوشش کرتے ہیں اور ان کی ہائش ہے کہ ان کی ٹیم پر فارم کرے ہر منسٹر پر فارم کرے سب سے بہتر کرے آگے جائیں اس سے زیادہ آپ کی لیڈرشپ آپ کیا چاہیے ہوتا ہے میاں جاوید لطیف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے بارے میں یہی کہا ہے جاتا ہے کہ درباری ہیں سب تو یہاں تو اختلافات کھل کر سامنے آتے ہیں اس پر کوئی حرج نہیں ہے جمہوریت کا حسن ہے نہیں یہاں تک بات ہے آپ کی یہ کہنے کی دربار کی تو درباروں میں تو ہم جانے والے لوگ ہیں میں بلکل اس پر میرا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے درباروں پر جانا چاہیے باقی جو درباروں کی آپ بات کرتے ہیں تو آج جو حال ہے ان درباروں کا سیاسی درباروں کا وہ آپ دیکھ رہی ہیں جہاں تک آپ اس سے پہلے میں فواد کی بات کروں گا فواد نے ایک بات جو کی کہ سیول اور ملٹری لوگوں کی انہوں نے جس تناظر میں بھی بات کی ہوگی مگر ایک حقیقت یہ ہے امبر کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو پھر کسی اور تناظر میں لیا جاتا ہے اور جب ہم آئینی حدود میں رہ کر آداروں کو کام کرنے کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب آداروں سے تکرو کی بات کر رہے ہیں آداروں سے جنگ کی بات کر رہے ہیں بلکہ حقائق یہ ہیں کہ اگر ہم سب آداروں کے حدود کا تیین جو کیا ہوا ہے آئین قانون نے اگر اس میں رہ کر کام کریں گے تو یقین جانے پاکستان کے مسائل جو ہیں ایٹی پرسنٹ ویسے ہی حل ہو جائیں گے اور دوسرے نمبر کے پہ پاکستان کی معیشت اور سلامتی بھی جو آج خطرے میں ہے اس سے ہم نکل آئیں گے ایک اور چیز ہے جو آپ بار بار سوال کر رہی ہیں اسمان سے اسمان میرے چھوٹے بھائی ہیں مگر ان کو آپ مسئبت میں ڈا رہی ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو حقیقی پی ٹی آئی ہے اس کے تین چار گروپ ہیں اور ان تین چار گروپوں کی سمت مختلف ہے اور جہاں تک تعلق ہے ان میں شامل کیے گئے لوگوں کا تو وہ اڑان بھرنے والے ہیں وہ کسی وقت بھی اڑان بھر لیں گے اور نکل جائیں گے باقی رہی بات جو فواد کہہ رہے ہیں یا میرے بھائی نبیل جو بات کر رہے ہیں کہ پیپرس پارٹی سے رابطے تو یہ حقیقت پیپرس پارٹی سے ان کا رابطہ ہے نہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے رابطے ہمارے ساتھ ہیں اور اسی طرح میں یہ یقین کر سکتا ہوں اس قسم کے رابطے نہیں ہیں جس کا اشارہ جس طرح سے پہلے مراد سعید نے بھی کی تھی کہ این آر او کے لیے ہم سے رابطے کیے گئے ہیں تو یہ تو وہ والی پاکستان تحریک انصاف کے رہنوہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم سے بھی رابطے کیے گئے ہیں این آر او کے لیے تو بغیر نام بغیر سکتا ہوں ایک سیکنڈ پلیز میں بات کر رہا ہوں امبر سے کہ وہ مختلف جماعتوں میں جانے کے لیے رابطوں میں ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ کیا این آر او کو لے گا یا دیں گے ہم ہم تو آپ کو کہتے تھے آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی کو این آر او دے سکیں یا لے سکیں اب آج یہ ایک میں امبر بات اور کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں کچھ ایک تعداد بتا سکتے ہیں کتنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنوہ جو رابطے میں ہیں جو چاہ رہے ہیں اور جماعتوں میں شمولیت اختیار کر لیں میں امبر ایک اس پہ یہ ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آج پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو تعداد ہے اس کا ففٹی پرسنٹ تو وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن کو ٹکٹ ملا ففٹی پرسنٹ وہ ہیں جو بھیجے گئے تھے وہ تو مکمل طور پر ففٹی پرسنٹ ہی جو ہی ہوا کا رخ دیکھیں گے وہ اڑ جائیں گے اور جو ہیں ففٹی پرسنٹ بقایا پی ٹی آئی کے وہ ان سے مایوس ہو چکے ہیں ان کی مختلف آپ نے ابھی چوری سرور کو دکھایا آپ نے کلپ سنوایا کسی اور کا شاہ مہود کریشی ہیں ترین صاحب ہیں اور بھی اب چھوٹے چھوٹے ان کے اندر جو گروپ بندی ہے وہ سب کے سامنے اکھٹک صاحب ہیں اسد کیسر صاحب ہیں بے شمار ان کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو ان پچاس پرسنٹ میں گنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے کوئی ان کے ووٹوں سے میں تھوڑی بناوں مجھے جنہوں نے بٹھایا وہ خود ہی میری پرورش بھی کریں گے اور میری سرپرستی بھی کر رہے ہیں جب وہ سرپرستی ختم ہو جائے گی اڑان بھرنے والے بھر لیں گے اچھا فواد چودی صاحب کا تو اپنے انکشاف کر دیا نبیل قبول صاحب اور بھی ہیں پاکستان دنی کے انصاف سے جو دوسری پارٹیز جوائن کرنا چاہ رہے ہیں نہیں میں جو جاوید صاحب نے جو بات کی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ کافی تازہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہے ابھی وہ سیٹویشن نہیں آیا دیکھیں پارٹی کو اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب بیمبرز کو یہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ پارٹی اب بیٹھ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت دو ہزار انیس میں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن آگے جا کر یہ جو مہنگائی کا توفان ہے یہ جو ایشیوز ہیں خصوصا جو تیل نہیں نکلا ہے تیل نہیں نکلنے سے عمران خان جو ہے بہت زیادہ افسردہ ہو گئے ہیں اور میں نے پہلی دفعہ عمران خان کو اتنا افسردہ دیکھایا کیونکہ وہ بہت زیادہ اپٹمیسٹک تھے کہ تیل نکلے گا اور اسے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے فائننشل کرنچ کے وجہ سے بہت زیادہ افسردہ ہے اب یہ جو میں باتیں کر رہے ہیں میاں جاوید عزیز صاحب کے بھی بہت سارے میمبرز ہیں میں نے بتایا کہ کچھ ناراض ہے جس طرح یہ جو نون الیکٹڈ والی بات کی اس مانڈان نے صحیح بات کی کہ اگر ایک لاکھ پندرہ ہزار ووٹ والا اگر دو تین ہزار ووٹ سے ہار جاتا ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ اس سے اتنے سارے ووٹ لیے ہیں اب میں تو الیکشن لڑا نہیں میں بھی نون الیکٹڈ ہوں آپ مجھے کیوں روز بلاتی ہے اپنے چینل پر آپ اسمان ڈار کو چلو بلالیتی وہ سپیشل اسسسٹن ہے میرے پاس تو کوئی عوضہ نہیں ہے مجھے سب ٹی وی والے کیوں بلاتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے بات یہ ہے کیونکہ آپ پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ خبریں بھی دے دیتے ہیں نہیں کیونکہ آپ لوگ کی ریٹنگ میرے وجہ سے اوپر جاتی ہے کیونکہ میں وہ باتیں کرتا ہوں جیسے اسمان کو پتا ہے میں نے جو چوہوں کی باتیں کی ہے وہ چوہوں کی باتیں صحیح نکلیا اور پارلیمنٹ لوجز میں خود انہوں نے چوہے دیکھے ہیں جب یہ جاتے اپنے دوستوں سے ملے کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہی یہ خود رہتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے نا اگر میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایک چوہ دو چوہ پکڑ لے وہاں پر تو آپ کو میری کہانی جو میں نے چوہوں کی بتائی تھی وہ سچ ثابت ہوگی لیکن اب چوہوں سے ہٹ کر انسانوں کی بات کرتے کہ پارلیمنٹ لوجز کے اوپر بہت سارے پہلے بھی اعظامات لگے تھے جب وہ ہاں جی آپ بول سکتے ہیں آپ چھوٹے بھائی ہیں آپ تحریک چلا رہے ہیں نا اتنے بعد تحریک لے کے آپ آ رہے ہیں ادھر ہی پارلیمنٹ کی طرف تو یہی چوہ چھوڑنے ہم نے آپ کے اوپر چوہ چھوڑ دو ہمارے اوپر ہمیں تو پتہ ہیں کیونکہ چودری فاہد کی منسٹری بھی چوہوں کی وجہ سے گئی میں آپ کو بتاؤں کیونکہ چودری فاہد کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی باتیں جو ہے وہ کمرہ نمبر 402 میں پی ایم سیکرٹریڈ میں کوئی سن رہا ہے جو وہ باتیں کر رہا ہے اور جو باتیں وہ چودری فاہد اور گورنر پنجاب چودری سرور کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ رفٹ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں پنجاب کے اندر ٹھیک ہے رفٹ اپنی جگہ ہے لیکن نبیر قبول صاحب نے ایک اور بات تو کی تھی وہ کے جو تیل والا معاملہ ہے اس پہ کافی زیادہ امیدیں جڑی ہیں اور وزیر عاظم امران خان مایوس ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی بھی محب وطن اور زید شعور پاکستانی جس کو اس ملک سے محبت ہے چاہے وہ آپ ہیں میں اسے تکلیف ہوگی پاکستان کا مستقبل جڑا تھا وہاں اور مجھے یہ بھی کہتے ہوئے صرف تیل صرف ایک جگہ سے تیل نکلنے سے اور وہ بھی جب ماشاءاللہ جس تعداد کی بات کی جاری تھی لیکن دوسری طرف ایک شربناک کردار اپنیشن کا بھی تھا اس طرح ہمیں تانے دیے جا رہے تھے تیل نہیں نکلا جی دیکھ لیں کیا ہوا کیا نہیں یہ اب تو ہی کہتے ہیں کہ عوام کا تیل نکل گیا اپوزیشن کو بھی اس بات پہ ضرور میوس ہونا چاہیے تھا سب کی امیدیں تھی پاکستان کی بات تھی ملک کی بات تھی ہشالی کی ترقی کی کہ کوئی عمران حان صاحب کی کوئی ذاتی فیکٹری کا تیل نہیں تھا نکلنا زمین میں سے ملک اور قوم کی قسمت بدلنی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ قومی ایشوز ایسے ہیں تو ہمیں کم از کم اپنے قومی ایشوز کے اوپر ایک ہونا چاہیے اس کے اوپر ہمیں پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں ہیں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہیں لیکن جو سوال تھا اس کا جواب نہیں دیکھا وزیراعظم خود بہت زیادہ مایوس تھے اس معاملے سے دیکھیں وہ تو کوئی بھی ہوگا وہ تو ہر وزیراعظم ہے وہ کپتان ہے ماشاءاللہ سوکمول کے وزیراعظم ہے آپ کے چیف اگرز ایکٹریو ہیں پاکستان کے تو ان کو تو اس چیز سے ضرور میں یو سی وی ہوگی ہے اگر نکل آتے تیل نکل آتا اور جس طرح کا فنائنشل کرنچ چل رہا ہے جس طرح کے سو بلین ڈالر کے قضر ہیں یہ والی جو چیلنجز ہیں ان کے بھی بات کریں گے عید کے بعد کونسا زیادہ بڑا یا مشکل چیلنج حکومت کو اس کرنا پڑے گا بجٹ ہوگا یا اپوزیشن کی تحریک ہوگی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اب کچھ بات کرتے ہیں جون کی جون تو ویسے تو آ گیا ہے لیکن عید کے بعد والا جون جو ہے کیونکہ بہت اہم ہوگا حکومت کے لئے بجٹ بھی پیش ہوگا تحریک کا بھی بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے میاں جعوید لتیج صاحب یہاں میں آپ سے پوچھا جاؤں گی بلکہ شاید اپنے تمام مہمانوں سے ایک ہی سوال کروں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ عید کے بعد اس حکومت کا مستقبل اس کا تائین ہوگا دیکھیں دو تین چیزیں ہیں کبھی کوئی تحریک جو ہے وہ اوور نائٹ جو ہے اس کے نتائج یا وہ چلتی نہیں ہے بلکہ مرحلہ وار اس میں چیزیں ایڈیشن ہوتی جاتی ہیں تحریکیں چلتی ہیں تحریکیں اپنا رنگ بناتی ہیں اور جہاں تک ہے اس کا مقصد تو مقصد تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ لوگ آئے اس وقت کہتے تھے بڑی بات یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ بجٹ خسارہ بہت تھا میں دو تین ایکزمپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ بجٹ خسارہ ہمارے دور میں کتنا تھا آج بجٹ خسارہ جو ہے وہ کتنا بڑ گیا آپ یہ دیکھیں کہ بڑا یہ شور کرتے تھے کہ پاکستان کی کشتی ڈوب رہی ہے کیونکہ اس پر کرزوں کرزوں کا بھوج بہت زیادہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہزار ارب روپے کا کرزہ ان نو ماہ میں یہ لے چکے ہیں اسی طرح بے شمار اداد و شمار ہیں جو یہ ذکر کیا کرتے تھے بار بار اور آج وہ کتنے بڑ گئے ہیں اسی طرح میں ایک اور بات ارض کرنا چاہتا ہوں انہوں نے معیشت کا جس طرح بیڑا گھر کی ہے نامبر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آتے ہی کہا کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے پاکستان کی تباہی وربادی اس لیے ہے کہ کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کا اور بیرونی سرمایہ کار جو ہے اس لیے انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہاں کرپٹ لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ باون فیصد غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کے اندر ان نو ماہ میں کم ہوئی ہے آپ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج انہوں نے فواد چوزری کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے انہوں نے یہ فرما دیا کہ جناب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ادارے ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے انہوں نے اس طرح ڈھٹائی سے جھوٹ بولا غلط بیانی کی پاکستان کی معیشت کا بڑا گھر کرنے میں عمران خان سمیت پوری ٹیم نے جو باتیں کی پاکستان سے باہر جا کر اور پاکستان کے میڈیا پر اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈوبی آج جو یہ بات اداروں کے حوالے سے انہوں نے کرنا شروع کر دی ہے تو امبر میں تو ڈر گیا ہوں اندر سے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ بچے کچے جو ادارے ہیں آپ کے عمل سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ہم نے تو صحیح سلامت چھوڑے تھے مگر جو آپ کر رہے ہیں نو ماہ کے اندر اس سے ادارے خدا نا خاصتا ایک فواد چودی سے فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان معاملات کی وجہ سے لوگ تحریک میں شمولیت اختیار کریں گے تحریک بڑی ہو سکتی ہے نبیل قبول صاحب آپ کا کہنا ہے کہ اس سال تو حکومت مفوض ہے کوئی خطرے میں نہیں ہے لیکن کیا آپ پر لگتا ہے کوئی اہمیت ہوگی بجٹ کے آنے سے یہ جو آل پارٹیز کنونچون ہے اس کی وجہ سے اور جو معاملات اس وقت ظاہر ہے کیونکہ بلڈ اپ ہوئے ہیں جاویلتی صاحب نبیل صاحب سے اجازت سے میں ٹائم لے کے میں دیکھیں دو چیزیں امبر دیکھو یہ جو میں نے چیزیں گنوائی اداد و شمار میں نے دیئے آج پاکستان کا ریڈی بان جو ہے وہ بھی ان اداد و شمار کو چوکوں چراہوں میں ڈسکس کرتا ہے اس کا کنسرن ہے دیکھیں اس کے بعد جو مہنگائی کا توفان ہے یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بچوں کو ایک وقت کی روٹی نہ ملے گی تو وہ خموشی سے گھر بیٹھے رہیں گے بھئی ان سب چیزوں کو ملا کے آپ یہ دیکھیں کہ پھر پاکستانی سیاستدان جو ہیں کی قیادت کے لیے باہر آئیں گے جو پہلے سے باہر آ چکی ہوگی یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا سمجھ نہیں ہوگا یہ بھی پاکستان کے لیے ایک احران کن اور تکلیف دے بات ہوگی جو آگے جون کے بعد ہونے جا رہی ہے نویل قبول صاحب کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں انفلینشن کی مہنگائی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ظاہر ہے اس کی شرعہ بہت زیادہ تھی اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ حکومت گری تھی یا کوششوں کے باوجود دیکھیں امبر سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے اپوزیشن کے بھی دوستوں کو حکومت کے بھی دوستوں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے آپ لوگ پاکستان کے خلاف چل پڑی ہے وہ کتنی سیریس ہے اس میں ہم ٹھیک ہے سیاست یہ ہمیں کرنا ہے اپوزیشن بھی کرنا ہے ہمیں تحریک بھی چلانا ہے ہمیں سب کو جل لیکن اس طرف کسی کی نظر نہیں ہے میں چاہتا ہوں ہماری فورن آفیس ہماری آئی ایس پی آر ہمارے ایک جوائنڈ سیشن بلا کر فوج خصوصاً آردن کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پھر جوائنڈ سیشن میں بریفنگ دیتی ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ ہوا کیا تھا تو آج بھی ضروری یہ ہے کہ قوم کو قوم کی جو نمائندے ہیں ان کو بتائیں کہ انٹرنیشنل جو کانسپریسی چل رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے اس کے لیے جوائنڈ سیشن بلائے جائے اور بریفنگ دی جائے جہاں تک دیکھیں حالات ہیں معاشی حالات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں خطرناک ہو گئے ہیں کہ عام آدمی آپ یقین کریں کہ میرے گھر کا بجلی کا بل مہینے کا ایک لاکھ سے اوپر آتا ہے ایک کوارٹر کے بجلی کا جو لیاری کے اندر ہمارے ووٹر رہتے ہیں ان کا بیس ہزار روپے ایک کوارٹر کا آتا ہے کہاں سے لوگ پے کریں گے جن کی تنخواہ پچیس ہزار رہے ہیں وہ کہاں سے بیس ہزار روپے کا بل پے کریں گے لوگوں کو ہمیں باہر لانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ تو ویسی خود آئیں گے اب بات ہے پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ کے اندر اندر اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت اپنی جو مجورٹی ہے وہ کھو دیئے کیونکہ ان کے پاس جو مجورٹی ہے سات ووٹتے ہیں وہ ان کے پاس ابھی نہیں رہے ہیں اب وہ اپوزیشن کے اوپر ہے کہ وہ کب شو کرے یا کب ڈیمانڈ کرے پرائیمنٹر عمران خان کو کہ وہ اپنی مجورٹی شو کرے کیونکہ اگر ابھی آج ڈیمانڈ کیا تو مجھے پورا یقین ہے اس لکھو مجورٹی نور نہیں کر پائے اس حوالے سے میں ایک کلپ سنوانا چاہتی اسمان ڈار صاحب کو اختر حمین اختر حساب کا سنیے کہنے کو تو یہ جمہوریت ہے لیکن عملاً جو ہے ہمیں اس میں جمہوریت کی ابھی تک وہ خوشبو آئی نہیں رہی میں پھر وہ ڈکٹیٹروں کی جو ہے بوسی نظر آ رہی ہے جب تک کہ ان اداروں کو ان کے اختیارات کے مطابق چلنے نہیں دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے اس جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہوگا انشاءاللہ کوشش تو تھی عید تک لیکن اب ہماری کوشش ہے کہ ان کی اچھی عید گزر جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو حق بنتا ہے ہمارا اسمبلی کے روزن ریگولیشن کے مطابق اگر اس حکومت کو ہٹا سکے جو مجھے جو تعداد ہم ابھی تک جمع کر سکے ہیں اس میں انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے عثمان ڈار صاحب کیا اختر مینگل صاحب اب بھی اتحادی ہیں حکومت کے یا اپوزیشن میں جا چکے ہیں بلکل اتحادی ہیں دیکھیں اب پاکستان بات تو وہ اتحادی والی بھی تار ہے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی ایسی کوئلیشن گورنمنٹ اس میں کیا اتحادی نراز نہیں ہوتے رہے اتحادیوں کے تحفظات ہوتے ہیں جو بھی ان کے جیز مطالبات ہوتے ہیں سنے جاتے ہیں ایک ایم کی تحفظات ضرور ہیں لیکن نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں اور نہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں دیکھیں سیاست میں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے اور اختر مہنگل صاحب کے جو بھی تحفظات ہیں دور کر دیے جائیں گے اور پاکستان کی اب تری اٹھا کے دیکھ لیں اصل بات یہ ہے یہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں چند روز قبل پی ایم ایلین والوں نے ایک وائیڈ پیپر بھی رکھا ہے جیو میں دیکھ رہا تھا شاید حکان عباسی صاحب کا لیکن دلچسپ بات یہ ہے امبر کہ اس وائیڈ پیپر میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ کا یہ جو ریلوے ہے چار سو ارب روپے سے مکروز ہے اس کے ذمہ دار کون لونے آپ کا پی ای ای اے ساڑھے پانچ سو ارب روپے سے مکروز ہے وہ نہیں لکھا وائیڈ پیپر میں اس کے ذمہ دار کون ہے آپ کا پی ٹی وی پانچ ارب سے مکروز ہے وہ نہیں لکھا گیا پینتالیس ارب سے ریڈیو پاکستان مکروز ہے وہ نہیں لکھتے دو سو ارب روپے سے آپ کی سٹیل مل مکروز ہے اس وائیڈ پیپر میں پی ایل ایم والے نہیں لکھتے ہیں تیس ہزار ارب کے انہوں نے کرزے لیے عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق آیا یہ کیمرامین جو پیچھے کھڑا اس کی زندگی میں کیا فرق آیا جی تیس ہزار ارب کے کرزے چڑھ گئے ہیں اس ملک میں 37 بلین کا ٹریڈ ڈیفیس ایٹ تھا کہیں کوئی ذکر نہیں اس کا ذمہ دار کون ہے سو ارب ڈالر کا بو جو عمران حان کے کندوں پہ لادا گیا اس وائیڈ پیپر میں کوئی ذکر نہیں ہے تئیس سو ارب روپے کا آپ کا مالیات کی ہزارہ تھا کس کی وجہ سے تھا کوئی ذکر نہیں ہے تیرہ سو ارب روپے کے گردشی کرزے کس کی وجہ سے تھا عمران حان کی وجہ سے کوئی ذکر نہیں یہ کہتے ہیں یہ جو بھی میں اس سے فاخر میں ایک بات اٹھ کرنا چاہ رہا ہوں جو بھی ابھی معاشی حالات ہیں میں پاکستانیوں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ میں سمداری ڈال سکیں گے لیکن ایک سال بعد جب مہنگائی کی ایک سال بعد جب مہنگائی پھر بھی ہوگی اور زیادہ ہوگی پھر اس وقت بھول جائیں گے کہ پاکستان مسلمی نواز کی حکومتی آپ پاکستان کی انشاءاللہ آپ میں جو کوئیسٹن اٹھایا ہے میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں یہ جو موجودہ اثرات ہیں حالات ہیں ان کی معاشی پالسیوں کا تسلسل ہے جو آج ہم برداشت کر رہے ہیں جو ہماری پالسیز ہیں جو معاشیت کی گاڑی پٹری پہ چڑ رہی اور اس کو وہ ڈیریل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد تیری چلا کر وہ سمرات پاکستانیوں کو ایک سال ڈیٹھ سال میں انشاءاللہ ملیں گے سوال جو ہے وہ اختر منگل صاحب کا تھا جو نبیر قبول صاحب نے بات کی تھی بات کر رہے ہیں کہ مجورٹی اگر کھو چکے ہیں میاں جعوید لطیف صاحب اختر منگل صاحب کا کتنا ایک وائل کارڈ کہہ سکتے ہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے پاکستان تحریکی صاحب کو دیکھیں امبر جہاں تک تعلق ہے اسیملی کے اندر عددی برتری یا ہاؤس میں مجورٹی شو کرنے کے حوالے سے حکومت وقت کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسائل آج گنوائے جا رہے ہیں یا جن سے ہم آج دو چار ہیں یہ عدم اعتماد لانے سے بھی ان مسائل کا خاتمہ ممکن نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہٹا کے ان ہاؤس اگر تبدیلی آپ لا کے یہ کہیں کہ ان مسائل سے ہم نکل سکیں گے تو ممکن نہیں ہے یہ فریش منڈیٹ سے قوم کے دوبارہ اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی حکومت جو ہے اس سے نہیں نکل سکے گی اب جہاں تک بات ہے مینگل صاحب کی تو میں یہ ارز کروں کہ چار مینگل صاحب کے ووٹ ہیں اور دو ووٹ تھے فاتح کے حوالے سے چار یا پانچ ووٹ ہیں امکیو امکیو یہ تین چار لوگ الگ ہو جائیں تو یہ تو کہیں کھڑے بھی نہیں ہیں اور دوسرا میں یہ ارز کروں گا کہ ان کے اندر اپنا ایک نبیل صاحب میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں کیونکہ میں اس کا ممبر ہوں وہ لوگ ملتے رہتے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہو میں میری جو تعداد میں بتا رہا ہوں کہ تین چار گروپ ہیں ان کے پی ٹی آئی کے ففٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں ان میں سے تو کوئی ایک گروپ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو یہ لوگ کسی طور پر بھی فعل نہیں کر سکتے اپنی حکومت کو مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ انہوں اس تبدیلی مسائل کا حل نہیں ہے ناراض کی اختلافات اپنی جگہ ہوتی ہے اور پارٹی چھوڑنا یا پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنا جو ویسی بھی ممکن نہیں ہے لیکن ویسی میں بات کر رہی ہوں وہ اگلا اگلا قدم ہوتا ہے بہت بڑا قدم ہوتا ہے امبر میں ایک بات ایسی کہنے لگا ہوں جو میرے بھی خلاف جائے گی مگر میں ایک حقیقت آپ سے کہنے لگا ہوں سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے مگر اگر نواز شریف کی پاپولیریٹی روز بروز بڑھے نہ مسلم لیگ نون کا بیانیاں جو ہے وہ قوم میں جگہ نہ بنا لے تو آج اسلم لیگ نون کے جتنے ارکانے اسمبلی ہیں ان میں کافی لوگ تو نہیں تو کچھ لوگ یقیناً چھوڑ جائیں حکومت وقت کا حصہ بن جائیں آج وہ کھڑے ہیں تو نواز شریف کی پاپولیریٹی پہ کچھ لوگ جو ہمیشہ ویو کرتے ہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں جماعتوں کے اندر سے وہ بھی لوگ آج اس وجہ سے کھڑے اب آجیں پی ٹی آئی کی بات جو میں کرنے لگا ہوں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قوم لوگ جو ہیں جو انہوں نے ان کو ووٹ پول بھی کیا تھا وہ بھی آج ان سے ہٹ رہے ہیں غیر مقبول لیڈرشپ کو ہمیشہ جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چلا کرتے چھوڑ جایا کرتے ہیں ایک حقیقت یہ ہے اب آجیں دوسرے جو بات میں کہنے لگا ہوں آپ سے کہ حقائق پہ مبنی بات اگر آپ کریں گے تو پھر حقائق کا یا مسائل کا آپ کو بہتر ادراک ہو سکے گا یا اس کا حل کی طرف آپ جا سکیں گے آپ یہ دیکھیں کہ بار بار اسمان سا بات کرتے ہیں کہ جناب ریلوے کا خسارہ پی اے اے کا خسارہ اور بھائی صاحب ہمارے دور میں ریلوے پی اے اے کا جو خسارہ تھا آج اس سے کتنا بڑا ہے یہ پہلے بتائیں دوسری میں بات کرتا ہوں سٹیل مل کی جو یہ بات کر رہے ہیں تو کیا ہم پرائیویٹ آئیز اس وقت ان آداروں کو نہیں کر رہے تھے جب آپ رکاوٹ بنے تھے اور آپ وہی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو پرائیویٹ آئیز کیا جائے یہ سفید ہاتھی ہے آج آپ یہ بات کر رہے ہیں تو کیا اس وقت قومی مفاد میں یہ چیزیں نہیں تھی جو آج آپ قومی مفاد کی بات کر رہے ہیں تو میں ارز کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سیاست کی نظر کر دیتے ہیں اور پاکستان کو اس کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے سیاست کی نظر کر دیتے ہیں اس پاندار صاحب بھی بات کر رہے تھے نبیل قبول صاحب نجکاری کی اگر بات کی جائے پی آئی اے کی نجکاری کی شدید مخالفت کی تھی دونوں پاکستان تیری کے انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نجکاری تو دیکھیں نا نجکاری کی مخالفت ہم کل بھی کرتے تھے ہم آج بھی کر رہے ہیں اور نجکاری کئی بات ہو بھی نہیں رہی ہے میرے خیال میں خصوصا پی آئی کے حوالے سے تو نہیں ہو رہی ہے شاید سٹیل بل کے حوالے سے شاید ہو رہی ہے تو سٹیل بل تو ویسی بند پڑا ہوا ہے اس کی نجکاری تو اچھی بات ہے لیکن بات یہ کہ دیکھیں ان کی نجکاریوں سے کوئی فائدہ تو آپ کو کوئی ملے گا نہیں کیونکہ آپ اتنے زیادہ کرزوں میں ڈوبے ہوئے چاہے عثمان ڈار بولے کہ یہ پچھلی حکومت کہہ جو ہے ٹھیک ہے پچھلی حکومت نے جو بھی آپ ان کے اوپر الزامات لگایا یا ان کے اوپر جو بھی چار شیٹ لگایا لیکن آج آپ کی حکومت ہے آپ کو لائی اسی لیے گیا تھا کہ آپ باہر سے پیسے لے کر آئے گے آپ کو لائی اسی لیے گیا تھا کیونکہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ ایکسپرٹ ہے ڈونیشن کلیکشن کرنے ہیں لیکن آپ لوگوں کو باہر سے پیسے نہیں ملے میں آج بھی اس بات کو چیلنج کرتا کہ جو وعدے میں یہاں تھوڑا سا جواب کی بات ہے اس کے مخالفت کرتی ہے لیکن ہم مزید بات کریں گے وزیر کا معاملہ ہے کیا نیپٹیزم کا معاملہ ہے یا نہیں اس پر بھی رائے لیں گے اپنے تمام امانوں سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں کلیمٹ چینج کی وزیر ہے زرتاج کل صاحبہ انکشاف ہوا پتا چلا کہ ان کی بہن کو ڈائریکٹر نیکٹا لگایا گیا لیکن ایک خط کی بنیاد پر ایک فون کال کی بنیاد پر جو وزیر صاحبہ نے خود دیا تھا اب اس پر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وزیراعظم امران خان نے برہمی کا اظہار بھی کیا نیمال حق صاحب نے کیا کہا تھا اس بارے میں سنتے پہلے خلاف ورزی تھی جو آپ کے ذابطہ اخلاق ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی تو کیا وزیراعظم صاحب نے برہمی کا اظہار کیا کہا گیا دیکھیں امبر ہماری جماعت پاکستان طریقہ انصاف نے بائیس سال اسی نظام انصاف کے لیے جدوجہت کی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں اگر کسی سطح پہ بھی چاہے وہ زرتاج ہوں چاہے عثمان یا کوئی بھی ہمارا وزیر مشیر ام این اے اگر کوئی بھی اپنے دوست رشتہ دار کو نوازنے کی کوشش کرے گا تو وزیراعظم عمران حان صاحب ضرور ایکشن لیں گے ایس لنگ ایس اگر ان کی نوٹس میں نہیں آتا اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کی میں کوئی گرانٹی نہیں کروں گا یہ نوٹس میں آیا ہے یہ بتایا گیا ہے نیمون حق صاحب کی جانب سے کہ خط واپس لے دیا گیا ہے اب دوسری طرف دیکھیں ان کی جو ڈائریکٹر شپ ہے اس کا پتہ نہیں کہ وہ کیا ہوا ہے وہ آگے کہاں بڑھے گا دوسری طرف ایک زرتاج کا بھی بیانیہ موجود ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ لیٹر صرف سی وی کو اڈنٹی فائی کر رہا اور کچھ نہیں اس میں ڈائریکشن ہے اور ان کی جو سسٹر ہیں لیکن مجھے کم کم یہ خوشی ضرور ہے ان کی جو سسٹر ہے وہ انیس سویں گریڈ میں سے انیس سویں گریڈ میں ہی ڈیپورٹیشن پہ جا رہی ہے کوئی جاب نہیں مل رہی ہے ڈیپورٹیشن پہ جا رہی ہے یہاں تو فواد حسن فواد کو پرائیم منسٹر نواز شریف نے آئین اور کنونت کی دجیاں بکھیرتے ہوئے بائیس سویں گریڈ پہ تائینات کیا تھا خرشی شاہ نے تو پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا منبسل لوگ کو ڈالکے انہی کئی صدیق الفروغ کو ویکیوٹ ٹرسٹ کا چیرمن لگایا سپریم کورٹ کو اٹھانا پڑ گیا اپوزیشن بھی تو ترین ہے مجھے فخر ہے اپنے وزیراعظم پہ انہوں نے نوٹس لیا ہے کم از کم سوال کرنے دے نا افتخار چودری صاحب نے اپنے بیٹے کو ایف آئی میں لگوایا تھا ڈیپیوٹیشن پہ ریفرنس فائل ہو گیا تھا ان کے خلاف نہیں ٹھیک ہے ماضی میں امثالیں ایسی بھی موجود ہیں لیکن میں آپ کو اپوزیشن کے بھی کسے کہانیاں سنا رہا ہوں مجھے خوشی ہے وزیراعظم نے نوٹس لیا ہے اپوزیشن کو ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے میں تو اس بات پہ ہوں کہ مجھے خوشی ہے وزیراعظم نے نوٹس لیا ہے انہوں نے لیٹر ویڈرا کیا ہے لیکن ان کی جو سسٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر زہتاج گل لیٹر نہ بھی لکھتی تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ نیپٹیزم نہیں ہے تو اس پہ آپ کے سامنے نیکٹا کی بھی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے وہ بھی کہتے ہیں سچ پروسس بارہ کینیڈیٹس تھے اس میں سے چھ سلیکٹ کیے گئے چھ شایے لگائے گئے ہیں ان میں سے وہ ایک ہے اور اس کے اندر ان کو ایس سچ کوئی انڈویجول بینفیٹ نہیں ماز ہوئے وہ ڈیپوٹیشن پہ وہاں آگیا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں پی ایس ڈی نے مکمل لی کیا ان کی بہن ہے ان کی ظاہر دفتر سے گیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ نیپٹیزم ہے یا نہیں ایک سادہ سوال ہاں یا نہ نیپٹیزم ہے تو وزیراعظم نے کہا ہے نا آپ لیٹر ویڈراؤ کریں اس کی تو میں بات ہی نہیں کہہ رہا میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی سسٹر کا نقصان کیا ہے ماشاءاللہ پڑی لکھی ہے یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی میٹرک پاس اس کو انیسویں گریڈ میں سے بائیسویں گریڈ میں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جیسے فواد ایک لمبی فریست ہے بیرو کریٹس جو مانکسان لگائے جاتے رہے ہیں اس ملک میں اس پہ بھی آنے کی ضرورت ہے ہمیں حالی زرطاز کی بہن کی بات کرنے کی بات کرنے کی بات کرنے کی ہے آپ بتائیں نا کبھی نوازشریف صاحب نے کبھی ایسے کیا اوزرداری صاحب نے کبھی ایسے ایکشن لیا ہوں ایٹم درداری امران ہاں صاحب یہ جنہوں نے لیٹر کا ایویڈرہ کرے ٹائم کم ہے آپ کے پاس شو اینڈ ہونے والا ہے اس لئے میں ذرہ ایک میرٹ کہنا چاہتا ہوں بلکل ختم ہونے والا ہے ضرور میں میں آکر ضرور کی میں ذرہ طریقہ سمجھاتا ہوں کام کروانے کا طریقہ آپ لوگ نئے نئے ہونے اس لئے آپ لوگ پتہ نہیں پہلے تو سٹیٹ منسٹر مالبنہ علی کا بھی بتا دو میں کبھی آؤ کبھی میرے ایک کام کرو عثمان مٹھائی کا ڈبا لے کر آؤ اور ہار لے کر آؤ میں تم لوگ کو سکھاتا ہوں کس طریقے سے کام نکالتے ہیں حکومت میں میری شاگردی میں آجاؤ میں آپ کو سکھاتا ہوں اس کو غریب کو پتہ ہی نہیں تھا سرتاج گل کو کہ کس طریقے سے اپنی بہن کو لگوانا ہے اس کو تو لیٹر لکھنے کی مجاز ہی نہیں ہے آپ سٹیٹ منسٹر ہے یہ کلائمٹ کی لکھ رہی ہے انٹیوئر سیکرٹری کو کہ میری بہن کو وہاں پہ لگوا دو اس طرح کام نہیں چلتا ہے اس کو چاہیے تھا جس طرح کیا ہے آپ کے نئی ملحق نے اپنے بانجے کو ڈائریکٹر لگوایا ہے نادرہ میں اسی طریقے سے وہ ایک کال کروا لیتے پرائم نسٹر کے سپیشل جو پی ایس پی ایم ہے پرنسپل سیکرٹری سے ایک کال کروا لیتے اور سیکرٹری انٹیوئر کو بول دیتے جی اس کو یہاں پہ اٹھا کے آپ لگا دے اور جو میریٹ کے آپ بات کر رہے ہیں ان کی میریٹ یہ ہے کہ آٹھ سال سے پی ایش ڈی میں فیل ہوتی رہی ہے اور وہ پی ایش ڈی پاس نہیں کر سکی ہے وہ اس کی کہاں سے میریٹ یار بنتی ہے میرے بھائی اس لئے میں آپ لوگ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کوئی اس طرح کا کام کروانا ہو نا مجھے کال کر کے پوچھ لیا کرو طریقہ میں سمجھاؤ یا نیکٹا میاں جاوید نتیف صاحب یعنی کہ غلطی یہی ہوئی کہ پیپر ٹریل چھوڑ دیا یعنی کہ کاغذی کاروائی تھی تو پھر مسئلہ بن گیا ورنہ تو یہ ہو جاتا نہیں نہیں ہمبر بات مسئلہ یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ابھی آپ نیم الاک صاحب کو اس کا کلپ سنوارے تھے نیم الاک صاحب کے بتیجے نے کیسے نوکری لی اسی گورنمنٹ میں آپ یہ بتائیں کہ فواد چودری کے بھائی جو ہیں یا ان کے بھانجے جو ہیں نیم الاک کے اور سرطاج گل صاحبہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں بھائی کی جو لگے ہوئے ہیں نا بچارے کہ پھر لو پھر لو جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ جاتے جاتے کر جائیں تو یہ تو ہیں جو نوکریوں لے رہے ہیں وہ دیکھیں جو پیسہ بنا رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں آپ وہ اگلے دنوں میں نظر آرہیں گے چیزیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بچارے سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ پہلی اور آخری بار تھی اس کے بعد نہ ان اوانوں کا ہم نے ویسے تو خدا جانتا ہے بہتر جانتا ہے کون دیکھنے والا ہے کون نہیں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق جو ہے ان کی جماعت مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان پبلک پلیس پہ ان کا کوئی بندہ جائے اور اس کو کوئی ہار پہنائے کچھ اور ہی ان سے ہوگا وہ آپ اگلے دنوں میں دیکھیں گے کم پاکستانی سن رہے ہیں سن لیں پاکستانیوں کہتے ہیں کرپشن کرنی ہے ہم سے سیکھ لو ادارے کیسے تباہ کرنی ہے ہم سے سیکھ لو اور میرٹ کی دجیہیں کیسے اڑانی ہے ہم سے سیکھ لو لگی 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 آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا وقت دیاں ختم ہوتا ہے ضرور ہمیں فیڈباک دے جیگا ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینل پہ کل ہوگی مواقات خدا موسیقی